اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز فیڈ میں ہوں مرتضہ دار پروگرام میں آج ہم بات کریں گے لہور میں ہونے والے جلسے کے حوالے سوری جانے کی کوشش کریں گے کہ پولٹیکل سیجویشن ملک بھر کی اس وقت کس جانب بڑھ ہی ہے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آج کے جلسے کے کولے کے پاکسہ مسلم لیگ نون لیگ نون کافی متحرک ہے مریم نواز صاحبہ نے کل سے ملاقاتوں کا کورنر میٹنگز کا خطبات کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے ویسے جلسہ لاہور میں تیرہ تاریخ کو ہونا ہے پی ڈی ایم کے تمام رہنماؤں نے آج سر جوڑے اور وہ بیٹھے اور انہوں نے بیٹھ کے تیرہ تاریخ کے جلسے کے حوالے سے بھی بات چیت کی کچھ فیصلے بھی سامنے آئے ملٹیبل آپشنز جو ہے انڈر کنسیڈریشن ہے اپوزیشن کی پی ڈی ایم کی جس کا اعلان تیرہ تاریخ کو کیا جائے گا جس میں پیش پیش جو ہے وہ اسمبلیوں سے ستیوے ہیں جس میں پروینشل اور نیشنل دونوں اسمبلیوں ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک لانگ مارچ ہے جس میں مختلف چہروں سے تمام پولیٹیکل پارٹیز اپنے اپنے کارکنوں کو لے کر اسلامباد کی جانے بڑھیں گی اور یہ فیصلہ ہوگا کہ جی صرف یہ مارچ پہ بات ختم ہو جائے گی اما جا کر کوئی دھرنا دیا جائے گا اور مارچ کو لے کر بھی ابھی مختلف جو ہے وہ کیا سرائیاں جو ہے وہ کی جا رہی ہیں اس حوالے سے بات کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کرونا کے اندر اس پینڈیمک کے اندر جس میں آج 89 اموات ہوئی پاکستان میں اس سیکنڈ ویو میں جو اموات ہیں اس کی ہائیسٹ آج کی ڈیتھ ریٹ ہے وہ بھی ہم اس کو اپنے موضوع بحث بنائیں گے پروگرام میں شامل کریں گے اس حوالے سے پروگرام میں گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے میں جوائن کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما مجتبہ شدہ رحمان صاحب ویلکم ٹو دا شو مجتبہ صاحب آپ سے گفتگو کو سٹارٹ کریں گے لیکن ایک چھوٹی سی بریک ایس بریک کی جانے پڑھتے ہیں ہم سب ریک سے واپس آتے ہیں پھر میں آپ سے گفتگو کو بقاعدہ توپر سٹارٹ کرتا ہوں ٹیک اپ ریک مجتبہ شدہ رحمان صاحب اکثر مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہے مجتبہ شدہ رحمان صاحب سر وزیراعظم پاکستان کہتے ہیں اب سے کچھ دیر پہلے ان کی آج ہی کی سٹیٹمنٹ ہے کہ این ایرو اور کرپشن کے علاوہ حکومت اپوزیشن سے بات کرنے کو تیار ہے آپ کہتے ہیں کہ این ایرو ہم نہیں مانگ رہے اور کرپشن بھی یقیناً آپ لوگوں نے نہیں کی تو بیٹھ کر میاں صاحب یہ بتائیے کہ وزیراعظم صاحب سے بات کرنے میں ایک مزائقہ تو نہیں ہے کرونا کے درمان اتنے بڑے بڑے جلسوں کا پلان ہو رہا ہے اتنی ساری تکلیف کاٹنے کی کیا ضرورت ہے جہاں تک تعلق ہے وزیراعظم صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن سے تو شروع سے ہی خائف ہیں وہ جب بھی کوئی موقع ہوتا ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے جبکہ اپوزیشن جو ہے اس کے ساتھ حکومت کا حکومت کو اگر معاملات کو چلانا ہوتا ہے تو اگر آپ دیکھیں تو اپوزیشن جو ہے اس نے حکومت سے زیادہ ووٹ لیئے اس وقت جو پی ڈی ایم کی پارٹیز کے اوورال ووٹ دیکھے جائیں اور ویسے بھی اس وقت جو موجودہ حکومت ہے وہ تو ویسے ووٹ چوری کر کے آئیے ہم تو مانتے ہی نہیں کہ ان کا منڈیٹ جو ہے وہ اصلی ہے وہ تو منڈیٹ ہی گورنمنٹ کے جو اس وقت موجودہ حکومت ہے ان کا منڈیٹ جالی ہے مگر انہوں نے کسی بھی موقع پہ انہوں نے جو ہے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات جب بھی کوئی ایسا وقت آیا چاہے وہ کشمی ریشو تھا چاہے وہ ایف ای ٹی ایف تھا یا مختلف دیگر معاملات تھے کرونا جب پہلے وبا آئی اس وقت بھی اور اس وقت تک بھی جب کرونا کی وبا آئی تو اس وقت بھی یہ حکومت جو تھی اس کو مزاق سمجھ رہی تھی اور آپ نے خود تمام قوم نے دیکھا پورے پاکستانیوں نے دیکھا کہ وزیر آدم صاحب جو تھے سیلیکٹڈ وزیر آدم صاحب جو تھے وہ ٹی وی پہ آکے یہ فرما رہے تھے کہ یہ ایک عام سا فلو ہے لوگ ایسی اس سے گھبرا رہے ہیں ڈھر رہے ہیں اور پھر بعد میں انہوں نے چند ہی دنوں بعد پھر یوٹن لیا نہیں ہے تو ایک بڑی وبا ہے ہمیں اس سے لیکن سر کرونا بھی ان کی پولیسیز کی بڑی محترف ہے ورلڈ اکنومک فورم ہو ورلڈ بینک ہو یونیٹی نیشن ہو یہ بھی ساتھ ساتھ ہی ہے یہ بات ٹھیک ہے مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس میں حکومت کو کریڈٹ نہیں جاتا ساری پاکستانی قوم کو کریڈٹ جاتا ہے وہ لینا جاتے ہیں کسی چیز کا چلیں آج تک انہوں نے کوئی چیز تو کچھ نہیں کی اگر کرونا پہ کریڈٹ لینا جاتے ہیں لینے میں یہ سمجھتا ہوں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی خصوصی کرم نوازی ہے کہ پاکستان میں کرونا کی وبا اس طرح نہیں پھیلی جس طرح گرد و نواہ میں پھیلی باقی جگہوں پہ بھی لوگ ڈاؤنز ہوئے ہر چیز انہوں نے اسی طرح کی ہے ایس سو پیز بھی فالو کی ہے اب بات ہوگی جلسے کے حوالے سے جلسہ کرنا ہمارا ایک جمہوری حق ہے اور خان صاحب جب خود اپوزیشن میں تھے تو انہوں نے تو ایک سال بھی نہیں سبر کیا تھا اور دھرنا کر کے بیٹھ گئے تھے اسلام آباد میں ایک سو چھبیس دن کا جہاں پہ معذرت کے ساتھ ہمارے سو کالڈ اس وقت کے یہ اپوزیشن لیڈر تھے اور آج کے سیلیکٹڈ پرائیم منسٹر صاحب یہ خالی کرسیوں سے خطاب فرماتے تھے اور وہ میڈیا پہ چلتا تھا اب آج میڈیا کے اوپر بھی ریسٹرکشنز ہیں ہر ایک کے اوپر ریسٹرکشنز ہیں ہم ہر چیز کے خلاف بات کر رہے ہیں لیکن میڈیا تو بڑی بھرپور کوریش دے رہا ہے آپ کے پی ڈی ایم کو جی میڈیا بالکل مگر میہ نواز شریف صاحب کی تقریر تو ایک دفعہ سنواز اداروں کے احکامات پر تو ظاہر ہے عمل درامت کرنا میڈیا پر بھی اتنا ہی لازم ہے جتنا باقیوں پر جی بالکل ہم مانتے ہیں اس چیز کو اب دیکھیں ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی جو ہے اس کو کنٹرول کریں ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا ایک کڑوڑ نوکریاں دیں گے یہاں دو کڑوڑ سے زیادہ لوگ بے روزگار ہو گئے ہم کہتے ہیں آپ نے پچاس لاکھ گھر دینے تھے اس وقت میرے خیال ہے جو قرائے پہ رینٹ پہ رہنے والے لوگ تھے پچاس لاکھ سے زیادہ لوگ شاید بے گھر ہو گئے ہیں اس قدر ملکی ایکانومی جو ان کو 5.8 جی ڈی پی پہ ہم نے جو معیشت کی شرح چھوڑی تھی وہ اس کو مائنس میں لے گئے ہیں اور یہ ان سے کوئی چیز نہیں چل رہی ہے عوام جو ہے اس وقت وہ تنگ ہے انہوں نے کہا چھ مہینے دے دیں انہوں نے پہلے کہا سو دن دے دیں سو دن میں انہوں نے کہا جی کہ ایک سمت متین ہو جائے گی اور آپ دیکھیں گے کہ ملک ترقی کی رہوں پہ گامزن ہو جائے گا پھر انہوں نے کہا ہمیں چھ مہینے دے دیں وہ بھی مل گئے پھر انہوں نے کہا ایک سال دے دیں وہ بھی مل گیا اور جس طرح انہوں نے ان کو فری ہینڈ ہر لحاظ سے ملا اور تمام ان کے ساتھ جو ادارے ہیں جس طرح ان کے ساتھ چل رہے ہیں دھائی سال میں انہوں نے پاکستان کو کہاں پہ لاکے کھڑا کر دیا ہے آج پاکستان کے عوام کی آواز پہ تمام اپوزیشن پارٹیز کیونکہ ہم پاکستان کی حقیقی اپوزیشن پارٹیز ہیں ہم نے پاکستان کے عوام کا ووٹ لیا ہے اور ہمارا منڈٹ ہمیں یہ کہتا ہے کہ اب ہم اس حکومت کو اور برداشت نہیں کر سکتے جو ہمارے سروں پہ سیلیکٹ کر کے مسلط کی گئی ہے اچھا میرے صاحب اس حوالے سے آپ کا یہ ساری تحریک جاری ہے اور سطیفوں کی آپشن پر بھی غور غوظ جاری ہے اور کچھ مصدقہ اور غیر مصدقہ جو ہے وہ اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں اب اس میں ہم نے دیکھا ملک افضل خوکر صاحب رانا منور غوظ صاحب ان لوگوں نے جو ہے وہ اپنے سطیفے پارٹی کا عادت کو جمع کرا دی ہیں ایکسپٹنس کے لیے اب وزریعظم نے یہ کہا ہے آج یہ کہا ہے کچھ دیر قبل کہا ہے کہ سطیفے جو دے گا وہ کہتے ہیں جی سو بسم اللہ جی آپ سطیفے دیں سطیفے ایکسپٹ ہوں گے اور اس کے بعد وہی پہ ہم دوبارہ انتخابات کریں گے اور اگر تمام کے تمام سطیفے دے دیتے ہیں تو ری الیکشن ہوگا تو میں ان چیزوں سے گھبرانے والا نہیں ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ نہیں ہونا جو آپ لوگوں نے ان کے ساتھ سرگار آیاز حادی صاحب نے کیا تھے کہ جی لوگوں نے جب آپ کو سطیفے جامعہ کرا دی ہے تو وہ ایکسپٹ نہیں ہوئے تھے ان فرادی تو آپ کو لوگ آ کے بیٹھے ہیں اور پھر سطیفے ایکسپٹ ہوں گے یہ کہتے ہیں جی میں جیسے جیسے جگہ سے سطیفہ آئے گا ہم اس کو ایکسپٹ کریں گے وہاں پہ ری الیکشن ہوگا اور الیکٹورل پروسس کے بعد پھر گرمنٹ فرمیشن ہوگی اور ان کو لوگ آؤٹ کریں گے جی جی بالکل اب وزیراعظم صاحب جو ہیں وہ آپ کو تو کہہ رہے ہیں نا کہ وہ گھبرائیں گے نہیں اور لوگوں کو بھی وہ بڑی دفعہ کہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے گھبرات نہیں ہے بخلاہٹ ہے اس وقت اس وقت وزیراعظم بھی بخلا چکے ہیں ان کے سارے ترجمان ان کی ٹیم بخلا چکی ہے پی ڈی ایم کے جلسوں سے اور انشاءاللہ یہ جو لہور کا جلسہ ہوگا یہ ایک تاریخی جلسہ ہوگا یہ جو لہور کا جلسہ ہوگا یہ ایک عوامی ریفرینڈم ہوگا اس حکومت کے خلاف یہ جو لہور کا جلسہ ہوگا یہ آنے والے دور میں ایک نئی تاریخ رکم کرے گا یہ جلسہ اور آنے والے دور میں آپ پرانے سیاست دائیں سمجھتے ہیں یہاں کی سیاست کو بڑی قریب سے غور سے دیکھا آپ نے کیا آپ اپنے پلٹیکل پارٹی کے لوگوں کو اس وقت کیا میسج دیں گے عوام کو کیا آپ میسج دیں گے جن کا تعلق آپ کے پارٹی سے نہیں ہے کیا تیاری ہے کیا پلان ہے آپ کا جلسے کا حوالے سے ہمیں کچھ بتائیں اسے لوگ جانا چاہتے ہیں یہ جلسہ جو ہے یہ جلسہ ہے مہنگائی کے خلاف یہ جلسہ ہے بے روزگاری کے خلاف یہ جلسہ ہے غربت کے خلاف یہ جلسہ ہے لا کالونیت کے خلاف یہ جلسہ ہے ووٹ کی چوری کے خلاف یہ جلسہ ہے منڈیٹ کی چوری کے خلاف یہ جلسہ ہے عوام کے حقوق کو سلب کرنے کے خلاف یہ جلسہ ہے میڈیا کی آزادی کے لیے ہم یہ ساری چیزیں پاکستان کے عوام کو بتا رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی یہ جو پی ڈی ایم کی تحریک ہے یہ جس طرح آگے ہمارے قائدین ہمیں کہیں گے جس وقت ہمارے قائدین حکم کریں گے ہم انشاءاللہ اسطیفے دینے کے لیے بالکل تیار ہیں ہم اسیمبلیوں سے اسطیفے بھی دیں گے اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہ کیسے الیکشن کراتے ہیں پھر الیکشن نہیں ہوگا پھر ہم دیکھیں گے الیکشن کیسے ہوتا ہے یہاں پہ یہ ہر دفعہ منڈٹ چوری نہیں کر سکتے یہ ووٹ چوری نہیں کر سکتے ہم انشاءاللہ تعالی اس ملک میں اب ہوگا الیکشن تو پورے پاکستان میں الیکشن ہوگا اور انشاءاللہ تعالی دو ہزار اکیس کا سال جو ہوگا وہ الیکشن کا سال ہے اس میں فری این فیر الیکشنز ہوں گے اور اس میں جس کو بھی پاکستان کے اوام اپنا منڈر دیں گے وہ کامیاب ہوگا ہے یہ بتائیں اب کرونا ایک حقیقت ہے در ایس میں حکومت کا یا کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے وہ ایک آفت ہے جو سب دنیا پر آئی ہوئی ہے اب وزیر سہت پنجاب یاسمین راشد صاحبہ کہتی ہیں کہ کرونا کے زیادہ تر مریض لاہور میں ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ چھبیس ہیں جو اس وقت وینٹی لیٹر پر ہیں اور آج ہی کے دن پاکستان کی تاریخ میں جو سیکنڈ ویو ہے اس کی ہائیسٹ ٹیتھ ریٹ ہے کیا یہ ممکن نہیں تھا آپ کے لیے آپ کی اتحادی جماعتوں کے لیے کہ اس کو کچھ عرصے کے لیے کچھ دنوں کے لیے موخر کر دیتے ذرا اس سے ہم نوڑ لیتے ویکسین کی بھی بازگرس چل رہی ہے دیکھیں جی جہاں جس شہر میں اپوزیشن کا جلسہ ہوتا ہے وہاں پہ کرونا جو ہے وہ بہت تیز ہو جاتا ہے اب ملتان میں کرونا کی کوئی خبر ہی نہیں آ رہی کوئی بتا ہی نہیں رہا جب تک ملتان کا جلسہ نہیں ہوا تھا وہاں ملتان میں کرونا بہت زیادہ تھا اب یہ لاہور کا بھی جلسہ ہے میں پورے وسوق سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو ان کی حالت ہے پچھلے جلسوں کو دیکھتے ہوئے میں بتا رہا ہوں جن جن شہروں میں جلسہ ہوا جب پشاور میں تھا تو پشاور میں کرونا بہت تیز تھا اب لاہور میں بھی تیرہ تاریخ کے بعد کوئی خبر نہیں آنی کہ کرونا کدھر تھا اور کہاں تھا اور ایس او پیز کیا ہیں اور فلانا کیا اس کے علاوہ گورنمنٹ کی کیا تیاری ہے کرونا کے لیے کچھ بھی نہیں مگر یہ ہے دو ہفتے کا ٹائم لگتا ہے چودہ دن کا کرونا کے سمٹم آنے میں اور اس کا اثر ہونے میں تو خدا نہ خاصتہ جو ابھی ملتان کا جلسہ ہوا ہے اس کے یہ لاہور کے جلسے کے بعد یہ ڈیتھ ریٹ اس سے بھی بہت بڑھ جاتی ہیں جو کہ آج آہائیسٹ ہے تو کیا آپ اس کی ذمہ داری قبول کریں گے ہی جی آپ نے اتنی بڑی پپلک گیدرنگ سکیم ملتان میں بھی یہاں بھی اور آگے بھی آپ کرنے کا حدہ رکھتے ہیں لانگ مارچ یہاں لڑکانا میں جلسے کے حوالے سے بھی بات چی چل رہی ہے دیکھیں لوگ اس قدر تنگ ہیں کہ ہمارے اوپر ہمارے ووٹرز کا عوام کا اتنا پریشر ہے کہ ہم ان جلسے کو ڈیلے نہیں کر سکتے عوام یہ چاہتی ہے کہ لیڈرشپ جو ہے وہ اب اپنا کردار ادا کرے لیڈرشپ سامنے آئے لیڈرشپ نکلے ہم لوگ خود نکلے ہیں ایس او پیز جو ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے جہاں تک بھی کوشش ہوتی ہے لوگوں کو بھی جہاں جاتے ہیں وہاں بتاتے ہیں کہ آپ ایس او پیز کو فالو کریں اور ظاہر ہے ساری دنیا کا کاروبار ساری دنیا کی چیزیں ہر چیز جو ہے وہ ایس او پیز کو فالو کر کے ہو رہی ہے ابھی آپ دیکھیں امریکہ میں جو ہے کرونا کی ریشو کہاں پہنچی ہوئی ہے امریکہ میں پورا صدارتی الیکشن ہوا ہے انہی دنوں میں پچھلے دنوں میں ہوا ہے اور اس وقت کرونا جو ہے پاکستان سے تو بہت زیادہ وہاں پہ کرونا اگر آپ دیکھیں تو اس کی تعداد ہے ڈیلی بیسس پہ جو وہاں پہ پیشنٹس آ رہے ہیں تو دنیا کا نظام نہیں رکھ سکتا یہ ٹھیک ہے ایک بابا ہے اس کو سارے پرونٹیو میز لے کے اس کے بعد یہ جلسے ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ جلسہ ابھی بھی ہوگا اور بھرپور طریقے سے ہوگا اور اس میں جو لاہور شہر ہے لاہور جو ہے یہ زندہ دلانے لاہور جو ہیں یہ داتا کی نگری کے رہنے والے جو ہیں لاہور اب جاگ چکا ہے اور لاہور جب جاگتا ہے نا تو اس کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ پورے پاکستان میں اس کی آواز جاتی ہے اور تیرہ تاریخ کو لاہور کی آواز پورے پاکستان میں جائے گی سب دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ لاہور کے لوگوں نے ایک تاریخ ساز یہاں پہ جو ہے جلسہ کیا ایک گیادرنگ کا کٹھی کی اور ایک عوامی ریفرینڈم ہوگا ان موجودہ حکمرانوں کے خلال بہت شکریہ جمعہ ساتھ میاں مشتبہ شداؤر ایمان صاحب پاکستان مسلم لیے سینر رہنما ہیں موجود تھے ان کا کہنا ہے کہ لاہور کا جلسہ بھرپور ہوگا عوام کے کہنے پہ ہم یہ جلسہ کر رہے ہیں ان سیلیکٹڈ حکمرانوں سے ہم جل جو ہے وہ عوام کو آزادی دلائیں گے اس حوالے سے گفتگو کو مزید آگے پڑھائیں گے پروگرام میں وقت ابھی بریک کا بریک کے جانے پڑھتے ہیں ویلکم بیک آفٹر دا بریک گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ پولٹیکل سیچویشن جو ہے وہ ملک بھر کی اس ٹائم کس جانب جو ہے وہ بڑھ رہی ہے لاہور کا جلسہ تیرہ تاریخ کو ہونا ٹھہرا ہے مقصود اپوزیشن نہیں چاہتی اور اتحادی جماعتوں نے اتحاد کیا اور اس کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ جی ہمارے جلسوں کا سلسلہ نہیں رکے گا جبکہ حکومت یہ کہتی ہے کہ کرونا کی وبا بہت حد تک بگڑ چکی ہے پھیل چکی ہے آج کی تاریخ میں سیکنڈ ویو میں ہائی اسم بات ہوئی ہیں اپوزیشن کو یہ چاہیے کہ وہ بیٹھے اور بیٹھ کر بات کر رہے ہیں ہمیں اس حوالے سے پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہے فیصل کریم کنٹی صاحب ویلکم ٹو دا شو کنٹی صاحب سر یہ بتائیں کہ کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ اس جلسے کو تھوڑا موخر کر لے جاتا پیپلز پارٹی نے تو بڑا ایک زبردست قسم کا سٹانس رکھا اور سیندھ کے اندر بڑے زبادست کرونا میجرز رکھے ہیں ہم نے بلاول بھٹو صاحب کے بھی اس پر بڑے بیانات سٹیٹمنٹس ٹویٹس ری ٹویٹس بھی دیکھی ہیں تو یہ بتائیں کہ اب اب وہ کہاں گیا سارا نیریٹیو آپ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں آپ نے بات کی کیا حکومت کہہ رہے بات کریں دیکھیں حکومت کے ساتھ کون بات کریں حکومت کس چیز میں سنجیدہ ہے آپ ایشوز دیکھیں ماضی میں پچھلے کرونا کی میرز کی آپ بات کریں دیکھیں میں بہت پیچھے نہیں جانا جاتا ریسنٹلی جب ہمارا ملتان کا جلسہ تھا تو اس ہی دن پہلے تیمرگر میں جماعت اسلامی کا جلسہ ہوا ہمارے خلاف تو پشاور میں بھی گجرانوالہ میں بھی آہ ملتان میں بھی اف آئی آرے کاٹ دی لوگوں گرفتار کر لے اس سے میں کوئی ہو نہیں ہے لیکن کیا آہ جب جماعت اسلامی نے سوپی کی خلاف ارزی کیا ان کی خلاف اف آئی آر کاٹی نہیں کاٹی دوسری بات یہ ہے دیکھیں ابھی سکھوں کا تیوار تھا جو ہے ادھر سکھوں کو آپ نے گاڈیا پروائیڈ کی ویڈاوٹ ایس او پی فری سرویس آپ نے دی اس میں کونسی ایس او پی عمل درامت ہوا جب وہ کرتار پور آ رہے تھے آپ نے ایک کرتار پور کی ایک نمائش کرنی تھی ایک بات گئی آج دیکھیں خانہ کعبہ میں بھی جو ہے ایس او پی فول ہوتے ہیں اور آپ جو خانہ کعبہ کو ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں لیکن آپ نے سکھوں کو جو ہے آہ تیوار میں آپ کو گاڈی فری سرویس دی کوئی ایس او پی فولو نہیں ہوا کیا جہازوں میں کیا منڈیوں میں کیا بینکوں میں کیا ٹرینس پہ کیا پولی ٹراسپورٹ ایس او پی فولو دے نہیں ہوگی دیکھیں کرونا میں ایک سب سے پینڈیمک میں سب سے اپورٹن چیز ہوتی ہے آکسیجن اور سیلنڈرز آپ دیکھیں کہ پرسو پشاور میں جو واقعہ ہوا ہے یہ تو ساتھ بتا رہے لیکن میرے انفرمیشن کے مطابق آپ جب اس کی انکوائری ہوگی تیس لوگ جو ہیں وہ قتل ہوئے تیس لوگ یہ تو آپ دیکنگ نیوز دے رہے ہیں میں کونٹی صاحب ان کا قاتل کون ہے یہی لوگ کہتے تھے کہ جب ایسی چیز ہوتی ہیں تو اس ملک کا اکمران قاتل ہوتے ہیں تو آج کیا عمران خان اپنی خلافہ فائیار کٹے گا محمود خان جو وزیرال اپنی خلافہ فائیار کٹے گا یا اس وزیر اب ان تیس لوگوں کا قاتل کون ہے چلو ہم تیس پی چھوڑ دیں ساتھ تو یہ مان رہے ہیں ان کا قاتل کون ہے اس حکومت کی یہ نائلی ہے کونٹی صاحب یہ مجھے بتائیں کہ وزیراعظم باقستان نے آج ایک سٹیٹمنٹ دیا انہوں نے بیان دیا انہوں نے کہا کہ جی کرپشن اور این نارو ان دو چیزوں کے علاوہ اپوزیشن میرے ساتھ یعنی حکومت کے ساتھ کسی بھی چیز کی اوپر بیٹھ چاہے ہم بیٹھ کے بات کرنے کو سلوشن نکالنے کو تیار ہیں اب ان ارو آپ کہتے ہیں ہم مانگ نہیں رہے ہمارا کوئی حسن اصل ہے نہیں کہ میں ان ارو چاہیے ہو کرپشن کی نہیں ہے تو پھر بیٹھ کے بات کرنے میں کیا مزائقہ اتنی تکلیف اٹھانے کی اور اتنی پریشانی اٹھانے کی نہ آپ کو نہ حکومت کو جو ہے وہ ضرورت ہے دیکھیں پہلی بات ہوئی ہے کہ میں تو وزیراعظم نظر دینا تھے کہ واقعی یہ وزیراعظم ملک میں وزیراعظم ہے جو حکومت ہے نہیں پہلی بات ہوئی ہے میں نے جو چیزیں آپ کو پہلے میٹس کی بتائی ہیں انڈیا پہ فیٹ ایف پہ جس چیز پہ میٹنگ ہوئی ہے اس کو چیئر کیا وزیراعظم نہیں کیا اگر وہ چیئر کیا تو وزیراعظم چیئر کرتے ہیں وزیراعظم چیئر نہیں کی وہ یا ڈی جی ای سی شیئر کرتے تھے یا آرمی چیف چیئر کرتے تھے تو مطلب ہے کہ وزیراعظم اس ملک میں نہیں ہے تو اگر وہ ہوتے تو وہ چیئر کرتے ہو تو آنے بھی پسند نہیں کرتے دوسری بات یہ ہے کہ اینارو کی اپنے بات ہم نے کبھی اینارو بتا دے نا کہ جی فیصل کنڈی نے مانگیا اینارو پلان نے مانگیا انہوں نے ایک آٹو ریورس کیسٹ لگائی ہوئی ہے کرپشن اینارو آپ مجھے بتائیں کہ آج سپریم کورڈ کا چیف جسٹ جو یہ کہتے ہیں کہ میں تو سپریم کورڈ نے ساتھانے کورپنگ کا ہے انہوں نے بلینٹریز کے متعلق کیا کہا کہ چھوڑی ہوئے کی نہیں آج اینارو کی بات یہ کرتے ہیں ان کا بتائیں ان کا جو وزیر ہے جو کہ انفارمیشن منسٹر ہے کے پی کے کا ایڈوائزر ہے کامران بنگر صاحب وہ سپریم کورڈ کے جج کے گھر پہنچ گیا اینارو مانگنے کے لیے کہ میرے خلق پیشی ہے آج مجھے بتائیں کہ بی آر ٹی پہ جو آرڈ رپورٹ آئی ہے جن پہ اربور پہ کرپشن ہوئی ہے اس میں انارو کس نے دیا ہے علیمہ باجی کو انارو اب دیکھیں ایک لمبی چوڑی لسٹ ہے ہمارے ہم جب وہ اٹھا لیں کس کس چیز کو ہم اٹھائیں گے آپ مجھے بتائیں کہ یہی دو شاشق آمان تھی کہ جو مرکز میں وہ کتاب کے انفارمیشن منسٹر تھی یا ایڈوائزر تھی ان کے خلاف کتنی لمبی چارٹشیٹ تھی کہ یار اس نے یہ کیا یہ کہ آج وہ جا کے سوڑی میں ان کی ترکیمان بن گئی ہیں تو یہ تو بطلب ہے کہ ان میں تو تو کیا کہیں ان کے متعلق ہم کیا کیسے ہیں ہم نے نئے ناروم آگے ہم نے کہہ دے گا ہم نے کرپشن کی آپ ثابت کریں بلکل ہمیں ڈی چوپ پٹھان گے آچھا لیکن یہ آٹھ اور عیور سے آپ نے اڑھائی سال کیا کہ ہمیں تو بتایا نا کہ آپ نے اڑھائی سال میں کیا کیا ہے سر وہ اڑھائی سال پہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ابھی آئے تو جمعہ جمعہ آٹھ سین ہوئے ہیں ہم نے ابھی پرفارم ہی کتنا کیا سوہ دو اڑھائی سال کا وقت ستر اکتر سال کی سیاست ایک طرف اور ہماری ایک طرف یہ بھی تو بڑا ان کا سٹرانگ نیریٹیو ہے کہتے ہیں ہمیں کچھ ٹائم تو دیا ہم پرفارم کرسکے ہیں ہمارے انڈیکس گرافز بہتر ہو رہے ہیں کانوی بیٹی کی طرف جا رہی ہے عام مندے پر اس کا اثر آتے آتے کچھ جو ہے وہ ٹائم لگے گا آج جو ہے یہ آج کی خبر ہے کہ سات لاکھ روپے جو ہے وہ میڈیکل سات لاکھ بیسزار روپے سلانہ ہیلتھ انچورنس جو ہے وہ دی جائے گی پنجاب کے اندر جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ہے اس کا بہت زیادہ سرپلس میں چلا گیا ہے ان فور یئرز ایسے بہت سارے گرافز ہیں جو ہمارے مشیر اور ہمارے وزراء جو ہے حکومت کے بتا رہے ہیں تو یہ بھی تو بہتری ہے جو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کر رہے ہیں حکومت اپوزیشن جو ہے وہ تھوڑی زیادہ تیسپیرٹ ہوئی ہوئی ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر معیشت بہتر ہو گئے یہ بہتر ہو گئے کیا ملک میں جو ہے وہ چیزیں سستی ہوئی دن بہ دن مہنگی ہو گی جا رہی ہے کونسی چیز سستی ہوئے یہ بتا دیں کہ یہ سستی ہوگی اور معیشت بہتر ہو گئے ہے دوسری بات یہ ہے کہ انہوں میں تو بتایا تھا کہ ہمارے ساتھ دو سو معیشت کے رسلو ہیں وہ رسلو ان کے کدھر ہیں دو سو معیشت والے رسلو جو کہہ رہے تھے کہ ہم آئے کہ یہ اٹھائی ساتھ ہو گیا ہے نا اٹھائی ساتھ میں انہوں نے کیا چروع کیا آپ آج دیکھیں کہ الینجیت پہ دو وزیر لڑ رہے ہیں آپس میں کراچی میں کیا ہو رہے ہیں انہوں الینجیت ٹرمینر بنانے تھے اور دو وزیر جو ہے جو ان کے وہاں کے وزیر ہیں واپس میں جو ہے وہ پیٹرولیوم کے اور جو ہے پورٹر شپی کے وزیر آپس میں لڑے ہوئے ہیں وہ وہ چیز نہیں ہے روزانہ کابینہ میں لڑائیاں ہوتی ہے آپ ان کی کابینہ کی جلاز دیکھیں مزارہ اس کے ساتھ جو ہے لڑائیاں کر رہے ہیں آپ ان کی پالیمانی پارٹی کی میٹی دیکھ لیں کیا چیز ہوتی ہے جب آپ مانگے تائیں کہ لوگ اور ڈیپورٹیشن والے لوگ آپ کے پاس آئیں گے یہی یہ پریز علاقی کے متعلق یہ کیا کہتے تھے اب وہ کہتے ہیں کہ جی چلو ہم تو ان کے ساتھ نہیں ہم تو بڑے چور اور ڈاکو ہیں یہ عمران خان دل پہ ہاتھ رکھ لے کہ ان کے پاس جو کابینہ ہے اور جو ان کے ممبرز ہیں ایمپیرز اور ایمینیز ہیں وہ چور اور ڈاکو نہیں ہیں وہ وہ کرپشن نہیں کر رہے ہیں آج ریکارڈ کرپشن ہو رہی ہے آج اس ملک میں ریکارڈ کیا چیز پر پیل آپ اس ساری چیز کو آپ اسلام آباد سے نکلیں لاہور سے نکلیں آپ آئے میں ہمکی پی کی کافی کر رہا ہوں اور آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں پر پٹواری کیا کر رہا ہے یہاں پر نوکرین کیسے ہو رہی ہیں یہاں پہ کیا چیزیں آپ میں تو لوگوں کو روزگار رہے تھے آپ تو لوگوں کو بے روزگار کر رہے ہیں ان کا محیشت جی اوکے بٹھا رہے ہیں ان کی چولے ٹنڈے کر رہے ہیں آپ گیرہ محیشت سمرہ اس کریں یہ بتائیں کہ آپ جو سڑکوں پر نکل رہے ہیں آپ نے کرونا کے پر ایک آپ کا نیریٹیف ہے آپ نے وہ بتایا ہمیں اب اس سے ہو گا کیا کرنے کیا جا رہے ہیں مطلب اب آپ نے سڑکوں پر جانا ہے لوگوں نے کٹھے ہونا ہے جلسہ ہوگا تقریر ہوں گی کچھ حیلانات ہوں گے کوئی مارچ ہوگا مارچ تو آپ نے دیکھا انہی کی حکومت نے نون لی کے خلاف کیا سف سے بڑے ترین مارچز میں تھا ایک سو چھبیس دن کا دھرنا دیا گورنمنٹ کوئی نہیں گئی گھر پہ آپ کیا کریں گے کیا چیف کریں گے مارچ میں صداقت نہیں تھی یہ مارچ بھی کر رہے تھے اور پیشے دیکھ بھی رہے تھے کہ امپائر کب اگلی کھڑی کرے گا اور امپائر کی انتظار میں تو وہ امپائر جو ہے اس کی اگلی کھڑی نہیں ہوئی اور یہ لگے رہے لگے رہے ایک بڑا سوسناک واقعہ پیش آئے پیشاور میں ایپی ایس کا اس پہ انہوں نے اپنا دھرنا ختم کیا آج وہ ایپی ایس کے شہدہ کے خون کو بھی انہوں نے بیچا اس کے جو قاتل ہیں ان کے ساتھ بھی اینارو کر کے ان کو اپنی کسٹیڈی سے فرار کروا دیا گا تو یہ دو ان کی سیچویشن ہے ہمارا جو ہمارا جو پی ڈی ایم کا موٹو ہے اس حکومت سے جان چھوڑانے اور آپ دیکھیں گے کہ پبلک پریشر میں انشاءاللہ حکومت جائے گی ایس تو یک خان بھی چلی کیسے گیا یک خان ہم بھی کہیں گے کہ ہم جمہوری طریقے سے اس حکومت کا دیکھیں حکومت پر لوگ کا پریشر ڈیولپ ہوگا آپ دیکھیں آپ کو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ آپ وہ ٹکٹ کڑھا کے لیڈنڈن بھی پہنچے کوئی پتہ نہیں ہے لیکن ہمارا ہے کہ کرونا سے زیادہ خطرناک یہ حکومت ہے اس پاکستان کو اس لوگوں کو ہم نے ان سے پہلے چھوڑا راصل کروانا ہے اس کے بعد پھر ہم آگے چلے اچھا یہ بتائیں سر پی ڈی ایم کے اتحاد کے بارے میں آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے یہ اتحاد آپ کتنا عرصہ دیکھ رہے ہیں کہ بلکل پی ڈی ایم کی ریڈرشپ جو ہے وہ بلکل اپنے کاؤس کے ساتھ کمیٹڈ ہے پی ڈی ایم کی مختلف پولنٹیکل پارٹیز ہیں اور ہمارا ایک ایجنٹ ہے حکومت کی خلاف یہ نہیں ہوگا کہ ہم شاید علیشن ایک سر کی خلاف بھی لڑیں جب علیشن ہے گا شاید ہمارا اپنے اپنے پارٹی اپنے سر کی خلاف بھی لڑیں لیکن پی ڈی ایم کے پریڈ فورم پہ جو بھی متفقہ فیصلہ ہوگا جو بھی سیاسی جماعتیں کی لیڈرشپ فیصلہ کرے گی پی ڈی ایم اس کو منہ تسلیم کرے گی اور ہم کمیٹڈ اپنے پاس کے ساتھ ہیں صرف جمعہ کرانے کی بھی سر بات چیز چل رہی ہے کہ تمام کے تمام جمعہ کرادیں مولانا صاحب کو اور مولانا صاحب اس کے بعد فیصلہ کریں گے ایسا ہے دیکھیں یہ مختلف شخص پر یہ بات ہو رہی ہے کہ پیپس پارٹی صرف دے گی سندھ حکومت پیپس پارٹی کی لیڈرشپ نے جہاں پندے قبول کیے پانسی کے جہاں پر شاتے قبول کی جہاں پر کوڑے اور جیلے قبول کی تو سندھ کی ایسی دس حکومتیں بھی پیپس پارٹی قربان کر سکتی ہے جمہوریت کے لیے اس ملک کی باقا کے لیے اس ملک کے لیے ایک جمہوری پروسس کے لیے تو یہ میٹر نہیں کرتا ہمارے لیے کہ ہم سندھ کی حکومت میں رہے ہم ان کی طرح نہیں ہوں گے کہ انہوں نے اسطیفے دی ہے پھر واپس اسمبلی میں ہے اسطیفے مرکز میں دی اور اپنے صوبائی حکومت کو جو ہے وہ ختم نہیں ہونے دی اور اسطیفے نہیں دیے اور پھر ٹیکس پیئر کی جو بات کرتے ہیں پیسے واپس بھی لے لیے تنہائیں بھی جیبوں میں ڈال دی جب پیپس پارٹی اسطیفے دے گی پھر وہ واپس نہیں ہے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ جی ہمارے سے فیصل کریم کنڈی صاحب موجود پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنمائی آپ کے وقت بہت شکریہ پروگرام میں وقت تو ابھی ایک بریک اپ بریک کی جانے پڑتے ہیں ویلکم بیک آفٹر دا بریک پروگرام میں ہمیں جوائن کریں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنمائی فیصل جاوید صاحب فیصل جاوید صاحب ویلکم ٹو دو شو سر اپوزیشن اس وقت متحد ہے بڑی اگریسیف ہے اور مختلف آپ دیکھنے دیکھنے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑو کندر خودبات کا جو ہے وہ سلسلہ بھی جاری ہے کہیں خاجہ برادران بول رہے ہیں تو کہیں مریم نواز صاحبہ بات کر رہی ہیں اور کہیں پہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنی سٹیٹمنٹس دے رہی ہے پی ڈی ایم کا اجلاس بھی آج بڑا اہمیت کا حامل ہے یہ بتائیں کہ گورنمنٹ کس طرح کاؤنٹر کرے گی یہ تو پورا ایک موب ہے جو انہوں نے بنا لیا اور یہ کٹھا کر لیا اور لوگوں کی بڑی تعداد آ رہی ہے جلسہ گاہ پہ ویسے تو پانی چھوڑ دیا آپ لوگوں نے وہاں پہ تو یہ بتائیں آپ لوگوں نے پانی کیوں چھوڑا ہے وہاں پہ پانی ذہر ہے پودوں کو پانی دینا ہے پودوں کو تو این آر او نہیں چاہیے اور این آر او تو یہ مانگتے ہیں ان کو بھی این آر او نہیں دینا لیکن پودوں کو تو پانی دینا ہے دوسری چیز ان کے جلسے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے انہوں نے کتنے جلسے کرنی ہیں پہلے بھی یہ نکلے تھے باہر اسلام آباد آئے تھے اس کو لونگ مارچ کہتے رہے وہ شارٹ سا مارچ تھا وہ لے کر آئے اسلام آباد یا مولانک کو آگے کیا کنٹینر کی اوپر آئے سیلفیاں لی واپس چلے گے کچھ بھی نہیں ہوا پھر انہوں نے کوشش کی ہے جلسے کی ہیں لیکن وہ جلسے جلسیاں ثابت ہوئے ہیں اب جلسے فلاپ ہوئے ہیں تو اب یہ ٹکریں مار رہے ہیں در ادھر سمجھ نہیں آرہا کدھر دیوار سے ٹکر مار رہی ہے کرنا کیا ہے سطیفوں کی بات کرتے ہیں سطیفے تو نہیں یہ لطیفے ہیں اول تو یہ سارے ان کے ساتھ نہیں ہیں ان کے اپنے لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں وہ بتاتے ہیں کہ وہ نہیں حق میں ہیں سطیفوں کے اگر دے بھی دیں سطیفے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ان نشستوں پر الیکشن ہو جائے گا تو گورنمنٹ کو ان کی اس سے کوئی سروکار نہیں ہے لیکن ایک پرابلم ضرور ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کرونا کی دوسری لہر ہے یہ بہت زیادہ خطرناک ہے اور اس قدر کیسز بڑھ گئے ہیں کہ پیشلے چوبیس گھنٹے میں ایٹی نائن لوگ جو ہیں وہ فوت ہوئے ہیں اور ان کے جلسوں کا اصل میں حملہ کر رہے ہیں دو چیزوں کی اوپر ایک لوگوں کی زندگیوں کی اوپر حملہ کر رہے ہیں اور دوسرا پاکستان کی اُبھرتی ہوئی ایکانومی کی اوپر حملہ کر رہے ہیں روزگار کی اوپر لوگوں کی جو مینرکش طبقہ ہے دھیاری دار ہیں جن کے کاروبار چل رہے ہیں انڈسٹری کھل گئی ہے ان کی اوپر یہ حملہ کر رہے ہیں تو ہمیں ان کی ضرور فکر ہے لیکن ان کے جلسوں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے چاہے کچھ بھی یہ کر لیں عمران خان صاحب نے بڑا واضح موقف دیا ہے کہ جان تو چھوٹی چیز ہے اگر جان جان بھی جاتی ہے حکومت تو چھوٹی چیز ہے اگر جان بھی جاتی ہے تب بھی وہ ان کو اینار او نہیں دیں گے اینار او دینا ملک سے غداری کے مترادف عمران خان صاحب نے کہا تو اس لیے یہ کچھ بھی کر لیں ان کے ساتھ ڈیل نہیں ہو سکتی ہے جو ماضی میں یہ کرتے آئے ہیں ہم پہ ان کا کوئی کسی قسم کا میٹنگز کا جلسوں کا کسی چیز کا کوئی فیصل صاحب دیکھیں آپ نے جو کہا وہ وزیراعظم پاکستان بھی کہہ رہے ہیں آپ کے باقی وزراء بھی کہہ رہے ہیں آپ کے ترجمان بھی کہہ رہے ہیں آپوزیشن وہ نہیں مانتی وہ کہتی ہے کہ جی ایسا نہیں ہے یہ غلط بیانی کر رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں اب اس مسئلے کا کوئی حل تو ہونا ہے نا مطلب اتنی جو وہ ایفرٹ کر رہے ہیں اور جلسہ گاہ پہ جا رہے ہیں اور لوگوں کے اکٹھا کر رہے ہیں کوویٹ کے اندر آپ حکومت ہیں آپ بڑے ہیں وزیراعظم ظاہرہ ایک منصب ایسے ہے کہ بردباری ان سے جھلکنا ان سے ایکسپیکٹ کی جاتی ہے تو ان کو بٹھا کے بات کر کے پرابلم کو سالف کرنے کی جانے پر ہم کیوں نہیں آتے آپوزیشن کا کام ہے کہ وہ شور ڈالتی ہے لیکن وزیراعظم کے تو بہت سارے روڑ ہیں وہ تو یہ جو طالبان کا سارا معاملہ تھا کہ جی طالبان کو ہم پریشر کے ذریعے نہیں ہیں لڑائی کے ذریعے نہیں ہم بیٹھ کے بات کر کے سالف کر سکتے ہیں مسئلے کو وہ ہمیشہ دائیاں ڈائلوگ کے تو بیٹھ کے کیوں نہیں بات کرتے آپ آپوزیشن کے ساتھ نہیں ہم تو تیار ہیں ہم تو آج بھی تیار ہیں ہم تو پہلے بھی تیار تھے سر کے در تیار ہیں آپ سے پہلے میاں مشتبہ صاحب تھے فیصل کریم کنڈی صاحب تھے نون لیگ سے اور پیپلز پارٹی سے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہاتھ ملانے کے روادار نہیں ہے یہ ہماری شکل دیکھنے کے روادار نہیں ہے آپ کہتے ہیں کہ ہم تیار ہیں نہیں آپ یہ دیکھیں ہم نے ان کو جو کرونا کی اوپر پارلیمنٹری کمیٹی ہے وہاں بلایا نہیں آئے اس سے پہلے فیٹیف کی اوپر ہم نے ان کے ساتھ نشید کرتی سر کوئی سیلیس ایفرٹ کریں نا فیصل بھائی سنیے تو صحیح مسئلہ یہ ہے ہم انہیں الیکشن ریفارمز کی اوپر کہتے ہیں باقی پبلک انٹریسٹ کی جو قانون سازی اس کی اوپر کہتے ہیں مل بیٹھ کے کرتے ہیں بیٹھ باتشید کریں یہ ساری میٹنگز کے اندر ایک ہی چیز لے کے آتے ہیں یہ جتنا بھی کہتے رہے ہیں کل شاہ محمود قریشی صاحب نے دوبارہ بتایا ہے کہ یہ میٹنگ میں وہی چیز لے کر آتے ہیں این آر او وہ جو 34 امینڈمنٹس ہیں نا وہ کہتے ہیں وہ کریں گے تو بات آگے جائیں گے وہ نہیں کر سکتے وہ منی لانڈرنگ کے کیسز ماف کرنے کی کرپشن کے کیسز ماف کرنے کی بات کرتے ہیں ہاں اس کے علاوہ آگر یہ آکھے ٹیلیویجن پر یہ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے جی ہم اس چیز کو بیچ میں نہیں لائیں گے اور ہم آپ سے این آر او نہیں مانگتے تو پھر ٹھیک ہے پھر باتشید کے لیے ہم تیار ہیں تو کوئی نیشنل ڈیبیٹ کیوں نہیں سر لائیو کر لے تھے ٹیلیویجن کے اوپر ہم آپ کو پلیٹ فارم دے دکھتے ہیں ہم تو ریڈی ہیں جی ہم تو ان کا اصل چہرہ بے نکاب ہو رہے ہیں ہم تو جو کہہ رہے ہیں وہی ہیں ہم تو چاہتے ہیں لائیو جائے ہماری میٹنگز کو لائیو کور کریں جو بھی کرنا کریں یہ خوف کھاتے ہیں اس سے تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ ہم پی ڈی ایم کرنے ماؤں سے ہم اپنی ذاتی حیثیت میں بات کرتے ہیں آپ وزیراعظم صاحب سے بات کریں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ادھر بیٹھ کے اس ٹی وی بیٹھ کے لائیو ڈی بیٹ آمنے سامنے کر لے تاکہ مسئلہ کوئی سوال فرنے کی طرف آ سکے ہم کسی قسم کی بھی چیز کو راز میں نہیں رکھنا چاہتے ہیں ہم سامنے ہی رکھنا چاہتے ہیں ہم تیار ہیں اس چیز کے لیے یہ تیار نہیں ہے کیونکہ یہ این ار او مانگتے ہیں اور قوم کو کہتے ہیں ہم نے کون سا این ار او مانگیا ہے کون سا این ار او تو وہ این ار او پھر ہم نے دکھایا بھی ہے جو انہوں نے مانگیا ہے تو یہ اگر یہ مان جائیں کہ این ار او پہ بات نہیں کرنی ہے انہوں نے این ار او نہیں مانگنا باقی ساری چیزوں پہ ہم ان کو اوپن لی آفر دے چکے ہیں کہ آپ بیٹھیں ہمارے ساتھ ان کو صرف تکلیف یہ ہے کہ یہ کرپشن کے کیسز ہیں اور یہ کسی صورت یہ بات آپ کی نہیں مانیں گے کیونکہ انہوں نے وہ کیسز ختم کرانے ہیں ماضی میں یہ کرواتے آئے ہیں عمران خان نے تو ان کے ساتھ ڈیل کرنے لی ہیں اچھا ایک جس چیز کے خلاف یہ سڑکوں پر رہے ہیں برسر پیکار ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم عوام کے لیے سڑک پر رہے ہیں اور ہمیں عوامی اتنا پریشر ہے کہ اب ہم گھر نہیں بیٹھ سکتے ہیں اور ہم بیٹھتے ہیں تو یہ عوام کے ساتھ زیادتی ہے عوامی پریشر یہ ہے کہ عام بندے تک جو آپ اور آپ کے وزراء کہہ رہے ہیں اس کا اثر کوئی نہیں ہو رہا یعنی مہنگائی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے اس کا پلیز فیصل بھائی ہر شوہ میں میں آپ سے پوچھتا ہوں کوئی ہمیں حل بتائیں کہ اس کا کیا حل ہے عوامی مسئلے کے اوپر سیاست بھی چل رہی ہے اور وہاں پسپی رہی ہے اور کرونا بھی ہو رہا ہے دیکھئے جھوٹ اتنے جھوٹ بولتے ہیں اتنے زیادہ جھوٹ بولتے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے پچھلے کچھ ہفتوں میں مہنگائی نیچے جا رہی ہے سارے عداد و شمارہ میں بتاتے ہیں چینی کی قیمت آٹے کی قیمت آلو پیاس ٹماتر کی قیمتیں نیچے گئی ہیں اور آنے والے دنوں میں مزید مہنگائی نیچے جانی ہے ایک انڈسٹری کھل گئی ہے پورا روزگار چل پڑا ہے سنتے بحال ہونا شروع ہو گئی ہیں فیصلہ بات کی ٹیکسٹائل نائنٹی نائنٹی کے بعد پہلی دفعہ پوری طرح سے بحال ہو گئی ہے لومز پوری طرح سے فنکشنل ہیں پچاس اور تیس پچاس ہزار پچھلی بحال کر دی ہیں تیس ہزار نئی چلنا شروع ہو گئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ روزگار کے پورے فل ہو چکی ہیں یعنی کہ پوری لیبر فل ہیں اتنے مواقع ملے پوری لیبر فل ہو گئی ہے ہر لحاظ ہے پاکستان آگے جا رہا ہے ایکسپورٹس ہماری پچھلے ایک مہینے میں پہلی بار تاریخ میں امریکی کالی ایکسپورٹ جو امریکہ جاتی ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار چار سو ملین ڈالر اس نے کروس کیا ہے سٹاک ایکسچینج ہماری تیزی سے اوپر جا رہی ہے یہ باوجود کرونا کے پوری دنیا میں بات ہو رہی ہے کہ پاکستان کی اکانومی تیزی سے اوپر جا رہی ہے جو پی ڈی ایم والے ہیں وہ اس چیز پہ یہ تو ان کا بلکل لوگ ماننے کو تیار نہیں ہے کیونکہ یہ خود چور ڈاکو انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے انہوں نے مشکل حالات کیا ہے پاکستان کے اور امران خان جس کو ٹھیک کر رہے ہیں تو یہ والی چیز تو بلکل چلنے کی نہیں ہے اس لیے یہ صرف ایک ہی چیز جو ہے یہ اوپن لکھ کہہ دیں آنکھے کہ ہمارا اصل میں عوام سے کوئی سروکار نہیں ظاہر آپ دیکھنے قتل عام کر رہے ہیں لوگوں کا کرونا میں جلسے کر کے اور ہمارا صرف یہ ہے کہ ہمیں امران خان ڈیل کریں ہماری ساتھ یہ اوپن لی آپ تو خیر رہے ہیں اوپن لی کیا بھی دیا ہے آپ کو پتا ہے وہ ڈاکومنٹ میں نے آپ کے پروگرام میں دکھا چکا ہوں تو یہ چیز کو جترہ بھی اس کو مور توڑ کے پیش کریں مرکز ان کا ایک ہی ہے اور وہ ہے کہ ہمیں کسی طرح سے امران خان سے ریلیس ملے آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ آج وزیل اظم صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ لاہور جلسی کی اجازت نہیں دی لیکن روکیں گے بھی نہیں کیا سر کچھ کلیر نہیں ہے اب آپ اجازت بھی نہیں دے رہے اور روکیں گے بھی نہیں اس کا کیا مطلب ہے کچھ کلیرٹی مل سکتی آپ ہی اگر ہمیں اس کی وضاحت کر دیں دیکھیں مسئل دیتا ہوں آپ کو کہ اگر کوئی چور کہتا ہے کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں نے چوری کرنی ہے تو آپ اس کو اجازت تو نہیں دیت سکتے نا جب وہ کر لیتا ہے تو آپ اس کو سزا دیتے ہیں تو اب جب یہ جلسہ کریں گے جس کی اجازت ہم نہیں دے رہے ہیں روکیں گے اس لیے نہیں کہ تصادم نہ ہو چور کو روکتے تو آئے نا سرہ چور نظر آجے چوری کرتے روکتے تو آئے فیصل بھائی جی میں نے کہا چور چوری کرتے اگر نظر آج اس کو روکتے تو ہیں نا بیلکل روکیں گے ہم ہم چور کو چوری کرنے سے روکیں گے یہ جو قانون کی خلاف عرضی جو جو کرے گا یہ ساؤنڈ والے یہ لوجسٹکس والے کرسیوں والے یہ جلسے کرنے والے پی ڈی ایم کے سب کے خلاف مقدمات ہوں گے ہم انہیں منع کر چکے ہیں لیکن ہم اس لیے ان کو تصادم کی طرف نہیں لے جانا چاہتے کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ تصادم کی طرف جائیں تو عزبائیس ان کا فلوک تھا ملتان میں بھی یقین کریں کوئی ضرورت نہیں تھی وہ ایڈمنسٹریشن کو کہ جگہ جگہ کنٹینرز لگا دیئے کوئی ایڈمنسٹریشن کی اس کی ضرورت نہیں تھی ان کی مارکٹنگ ہوگی بلا بجا یہ ان کا جلسہ پشاور میں آپ نے دیکھا ہے نا گائرہ پشاور جو مرانہ فضل الرمان جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ ادھر ان کے لوگ وہاں نہیں لوگ لا سکے تو ادھر کیسے یہ لوگ لائیں گے منارے پاکستان ہم نے تین جلسے کی ہوئے ہیں منارے پاکستان کو بھرنا بہت مشکل کام ہے خیر اور اگر یہ دور درست سے سن سے ادھر ادھر سے لوگوں کو لا بھی لیں تو کیا فرق پڑتا ہے اس لیے ہمیں ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ تصادم کی طرف ہم گورنمنٹ کسی کسی کے تصادم کی طرف نہیں جانا چاہتی اور یہ الٹا چاہتے ہیں کہ تصادم کی طرف جائیں ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہوگی نہیں ہوگی بہت شکریہ جی فیصل جاوید صاحب ہمارے صاحب موجود تھے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہے لاہور میں ایک دفعہ سیاسی میدان خاصا گرم دوبارہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا گر تصور کیا جاتا ہے لاہور کو پنجاب کو اور خصوصاً لاہور کا یہ علاقہ جو منارے پاکستان ہے حمزہ شہباز کے ہلکے کے اندر ہی آتا ہے اور بہت کراؤڈ پولر حمزہ شہباز مریم نواز صاحبہ کو کہا جا رہا ہے کہ وہ اچھا بڑا جلسہ کریں گی آپوزیشن بزید ہے کہ ہم نے جلسہ کرنا ہے اور وہ تیار ہے اس حوالے سے خطبات بھی جاری ہیں کارنر میٹنگز بھی جاری ہیں لوگوں کو موبلائز کیا جا رہا ہے دوسرے شہروں سے بہت سارے کافلے آنے کے لیے پرپیر ہو رہے ہیں لیکن حکومت کچھ ناراض ہے کچھ نالاں ہے ان کی اس ایکٹیویٹی کے اوپر وہ کہتی ہے یہ کرونا ملک اندر بہت زیادہ بڑھ رہا ہے آج 89 اموات پاکستان کی تاریخ کی آج سیکنڈ ویو کی ہائیست اموات ہوئی ہیں اس کے دوران یہ کرونا کی بیماری کے دوران جلسوں کا جلسہ سلسلہ جا رہی ہے بہرحال ہم آپ کو اس حوالے سے مزید اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے خبریں بھی پہنچائیں گے اور آپ کو مزید انیلیسس بھی دیں گے اب تک کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ